سمسکار دوستو آپ کا سواگت ہے آج کی کرنٹ افیر ڈسکسن میں اس ویڈیو میں ہم جیوگرافی اور انوارمنٹ کا ویکلی کرنٹ افیر ڈسکس کریں گے یہ ہے ہمارا ڈیلی کرنٹ افیر ڈسکسن کا سیڈیول اور یہ ہماری جی ایس کی لائی کلاسز کا سیڈیول جو کی تین بجے سے پانچ بجے تک اسٹیپیسیس کی کلاسز چھے سے آٹھ بجے تک یوپی ایسی کی لائی کلاسز چلتی ہیں آئیے دیکھ لیتے ہیں ہمارا آج کا ایجنڈا کیا ہے پہلے ٹاپک ہوگا ہمارا سور کلنگ سبا جھیل ابھی نیوز میں تھا راجستان یورینیم کے بھنڈار ابھی ملے ہیں قطبی کا اوسط تاپمان دو ڈگری سلسیس جب بڑھ جائے گا تو اس کے پرباہو کیا ہوں گے اور بیسک پریابران سورچہ پریشت بیسک پریابران سورچہ پریشت اس کا دو ہزار بائیس میں ابھی یہ پریشت کا سکھت بیٹھک ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم سرچہ کریں گے آئیے دیکھ لیتے ہیں آج کے ہمارا پہلا ٹاپک جو کی سور کلنگ ہے اس کے بارے میں آپ کو ایک ایمپورٹن فیکٹ بتا دوں کہ سور کلنگ کا پہلی بار اُلیک چین میں آٹھ سو سال پہلے کتاب لکھی گئی تھی ات سنگھ اس بک میں سور کلنگ کا اُلیک کیا گیا ہے سور کلنگ ہوتا کیا ہے یہ پرکاس منڈل میں عوستد وہ اس تھان ہے جو اپنے آس پاس کے چھیتر سے اپیچھا کرت ہنڈا ہوتا ہے اس کا تمپریچر لگ بھگ 3000 دگری سنٹیگریٹ ہوتا ہے اور یہ پوٹو اسپیر کے تمپریچر سے جو کہ 6000 دگری سیلسیس ہوتا ہے اس کا لگ بھگ آدھا ہوتا ہے سور کلنگ کا تاپمان پوٹو اسپیر کے تاپمان سے پرکاس منڈل کے تاپمان سے لگ بھگ آدھا ہوتا ہے یہی تاپمان والا چھیتر آس پاس کی اتدھک چمکنے والی سپہ کی تلنا میں کالا دکھائی دینے لگتا ہے آپ اس ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آس پاس کا جو یہ زیادہ چمکیلہ چھیتر ہے اس کی پیچھا یہ کالا دکھائی دینے لگتا ہے جسے ہم سور کلنگ کہتے ہیں آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں سور کلنگ بنتے کیوں ہیں سور کے پرکاس منڈل کے نیچے پلاجما پرباہ اسمی پرباہ اور چنبکی چھیتر کا ایک جٹل سندرچنا ہوتی ہے اور اس میں سمیہ کے ساتھ ساتھ سور کے گھورنن کے کارن سور کے گھورنن کے کارن یہ اس کا چنبکی چھیتر کی ریکھائیں آپس میں ملنے لگتی ہیں یہ سغن ہونے لگتے ہیں چنبکی چھیتر کی ریکھائیں اپس میں ایک سغن سن رچنا بنانے لگتی ہیں جس سے چمکی چھیتر کی سغنطہ دنسٹی اس کی بڑھ جاتی ہے اس سے ستہ پر آنے والی سور کے کیندر سے ستہ پر آنے والی ایک منٹ اس کا تلہ چین کر لیں سور کے کیندر سے ستہ پر آنے والی جو سمبہنی ترنگیں ہیں وہ بادت ہونے لگتی ہیں اس کے چمکی چھیتر کی سغنطہ بڑھ جانے کے کارن جو سمبہنی ترنگیں سور کے کیندر سے چاروں طرف نکلتی ہیں وہ بادت ہونے لگتی ہیں اور یہ ترنگیں اپنے ساتھ اوسما بھی لاتی ہیں اپنے ساتھ ترنگیں اوسما بھی لاتی ہیں اوسما ارجہ کی یہ ایک طریقے سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ان کے سمبہہک ہوتی ہیں یہ جو ترنگیں آتی ہیں وہ اوسما کی سمبہہک ہوتی ہیں جو اوسما کو پرکاس منڈل تک لے آتی ہیں لیکن یہاں پہ اس کا چمکی چھیتر کی سغنطہ بڑھ گئی تو یہ ترنگیں باہر آ نہیں پاتی ہیں پوری طریقے سے باہر نہیں آ پاتی ہیں اور ستہ کے آس پاس کے چھیتر میں اپیچھا کرت کم تاپمان ستہ کا یہ جو آس پاس کا یہ جو چھیتر ہے یہ اپیچھا کرت ان چھیتروں سے کم تاپمان والا ہوگا جس کے کارن سے کم چمک کا چھیتر نرمیت ہوتا ہے اسے ہی ہم سور کلنگ کہتے ہیں اور انہی آپس میں گوثی ہوئی انہی آپس میں گوثی ہوئی چمکی ترنگوں کے سغنطہ کے کارن ان کے نیچے اندر چمکی ترنگوں جہاں سغنطہ بڑھ گئی ہے وہاں پہ اتدھک ماترہ میں اورجہ سنگنیت ہوتی رہتی ہے اورجہ اکٹھی ہوتی رہتی ہے جس کی یہ چمکی ترنگوں کی دنسٹی بڑھ جانے سے اس کے نیچے اتدھک ماترہ میں اورجہ جمع ہوتی رہتی ہے اور یہی اورجہ جب ادھک ہو جاتی ہے ایک لیمٹ سے ادھک ہو جاتی ہے تو یہ ویسپورٹ کے طور پر باہر نکلتی ہے اور ساتھ میں پلاجما بھی باہر آ جاتا ہے یہ آپ اس ڈائیگرام میں اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھ میں اس میں پلاجما بھی باہر آ رہا ہے یہ پلاجما یہ ساتھ میں پلاجما بھی اس کے باہر آ رہا ہے سور کے اندر سے اسے ہی ہم سولر فلیئر کہہ دیتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں سولر فلیئر کہہ دیتے ہیں یعنی کہ سور جوالہ سور جوالہ اسے کہہ دیتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں سور کلنگ کے دو بھاگ ہوتے ہیں ایک تو ادھک کالے والے بھاگ ہوتا ہے اور دوسرا اس کے چار اور کا بھاگ لیکن جو ادھک کالے والے بھاگ یعنی کہ یہ جو بیچ والا یہ بھاگ ہے جو زیادہ کالا ہوتا ہے یہ بھاگ اسے ہم کیا کہیں گے اسے ہم امبرہ کہتے ہیں یو یم بی آر اے امبرہ کہتے ہیں اور اس کے چاروں اور آپ اس کو سور مان لیتے ہیں اس میں اگر یہ سولر کلنک ہے یہ بیچ میں یہ زیادہ دنسٹی والا جو ایریا ہے یہ زیادہ کالا ایریا ہے اسے ہم امبرہ کہتے ہیں اور اس کے آس پاس کا ایریا جو کی کم کالا ہے اسے ہم پی نمبرہ کہتے ہیں پی ای این ایو ایم بی آر اے ایک فیکٹ ہے جو سولر میکس اور سولر مینیمم سے ریلیٹڈ ہے سولر میکس کسی کہتے ہیں گیارہ ورسی سور چکر کے دوران جب سور پر سب سے زیادہ کلنک نجار آتے ہیں سور پر جب سب سے زیادہ کلنک نجار آئیں گے ایک سور چکر میں اسے ہم سولر میکس کہیں گے اور جب سب سے کم کلنک نجار آئیں گے تو اسے ہم سولر مینیمم کہیں گے یہ گیارہ ورسی یہ سور چکر کا ایک ٹائم پیرڈ ہوتا ہے جو گیارہ سے تیرہ ورس کا ہوتا یہ نشط نہیں ہوتا یہ بدلتا رہتا ہے میسا اور یہ سولر فلیئر وغیرہ بھی نشط نہیں ہے یہ اسی چکر کے دوران ہی ہوتی ہیں ان کا کوئی ٹائم پیرڈ بانڈنگ نہیں ہے یہ اس کو بھگیانک لوگ لوگ گیارہ ورس کا سور چکر مانتے ہیں اسی دوران سب سے زیادہ کلنک جب نجار آتا ہے اسے ہم سولر میکس کہتے ہیں اور جب سب سے کم کلنک نجار آتا ہے تو سولر مینیمم کہتے ہیں آئیے ہم اپنے دوسرا ٹاپک دیکھتے ہیں جو کی ہے ساوہ لیک ساوہ جھیل نیوز میں کیوں تھا یہ ایک سب سے امپورٹن بات تو یہ ہے اس میں کہ یہ ایک رامسل اسطل ہے اسے دو ہزار چودہ میں رامسل اسطل بھوسیت کیا گیا تھا یہ ایک رامسل اسطل ہے اور یہ نیوز میں اس لیے ہے کیونکہ یہ جلوائی پرورتن و معنوکت بدیوں کے چلتے بیعاپک پیمانے پر بلپت ہو رہی ہے آپ اسے اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہ دو ہزار سترہ کی اس کی سیٹیل آئیٹ ایمیج ہے یہ ہے ساوہ لیک یہ اس کی دو ہزار سترہ کی سیٹیل آئیٹ ایمیج ہے اور یہ اٹھرہ اپریل دو ہزار بائیس کی سیٹیل آئیٹ ایمیج ہے اس کو اتنے چھتر میں ہونا چاہیے لیکن وہ سوک کے لگ بھگ اتنے چھتر میں بچی ہے اسی لیے یہ ایمپورٹنٹ ہو جاتی ہے یو پی ایسی جنرلی ایسے لیک کے بارے میں عوض سے پہنچتا ہے اس کی عوضتتی کی بارے میں اگر آپ جانے یہ ایراک میں اپستیت ہے ساوہ لیک ایراک میں اپستیت ہے اور یہ بغداد ہوا کربلا کے ڈکچن میں استیت ہے ایراک کی رازدھانی بغداد ہے بغداد کے ساؤتھ میں استیت ہے ساوہ جھیل یہ ایک رامسل استل ہے اور یہ جھیل چونہ پتھر کی چٹان پر نرمیت ہے یہ آپ اس میں کیلسیم دیکھ سکتے ہیں یہ چونہ پتھر سے نرمیت چٹان پر ایوستیت ہے ساوہ لیو انگلہ ٹاپک ہے راجستان میں یورینیم کے بھنڈار ملے ہیں کس جھیلے میں ملے ہیں سیکر جھیلے میں ملے ہیں سیکر جھیلے کے روحل چھیتر میں یورینیم کے بھنڈار ملے ہیں یورینیم کے بارے میں بیسک چیزیں دیکھ لیتے ہیں یورینیم ہے کیا یورینیم ایک پراؤکتک روپ سے پایا جانے والا ایک ریڈیو دھرمی تتو ہے اور یو 235 اس کا پراؤکتک روپ سے پایا جانے والا ایک ماتر سم اسثانک ہے ایک ماتر آئیسوٹوپ ہے یو 235 یورینیم کا ایک ماتر پراؤکتک روپ سے پایا جانے والا سم اسثانک ہے اور اس کا کلر کیسا ہوتا ہے چاندی جیسا سویت ہوتا ہے اور یہ ایک دھاتک رسائنک تتو ہے بھارت میں یورینیم کے انہ چھتر کون کون سے ہیں جھارکھنڈ میں جادو گوڑا اور جھارکھنڈ میں جادو گوڑا ہے اور آندھر پردیش کے کچھ چھتروں میں یورینیم کے بھندار پائے جاتے ہیں اب تیسرا چھتر کون سے جڑ گیا ہے راجستان کا سیکر جیلا جیورینیم کے بھندار میں جڑ گیا ہے انگلہ ٹاپک ہے اگر ہماری پرتوی کا اوسط تاپمان دو ڈیگری سنٹی گریڈ سے ادھک بڑھ جاتا ہے تو اس کا پربھاو کیا ہوگا اس کا ابھی یہ دہندو میں ایک آرٹیکل آیا تھا اس سے لیا گیا ہے اس میں سب سے پہلا پربھاو تو ہوگا کہ اوسن کٹ وندھی ورسا ون یہ بدل جائیں گے سوانہ گھاس کے میدان میں اس میں اس سے ریلیٹڈ جو بھی پارشتتک ون جیو ہوں گے ان سبھی کا جیوان سنکٹ میں آ جائے گا دوسرا ہے محتکون کارون سنگھ سماپت ہو جائیں گے جیسے یہ جو اوسن کٹ وندھی جو ون ہوتے ہیں یہ ایک کارون سنگھ کے روپ میں بھی یوز ہوتے ہیں ان میں یہ کارون کو اوسوسیت کرنے کی چھمتہ بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہاں بڑے برچ ہوتے ہیں یہ کارون زیادہ ماترہ میں اوسوسیت کر سکتے ہیں تو یہ کارون سنگھ نیچورل کارون سنگھ سماپت ہو جائیں گے اوسن کٹ وندھی ورسا بن کے سماپت ہونے سے ہریت گرہ گیسے یہ تو آپ جانتے ہیں گلوبل بارمن کو ایفکٹ کرنے والی جو بھی گیسے سے وہ بڑھ جائیں گی اور ہزاروں پروجاتیاں بلکت ہو جائیں گی جو کی irreversible ہوں گی یہ اپریورتنی ہوں گی اور یہ نیوز میں کیوں تھا کیونکہ اسٹیو بروشیٹ نے ایک بک لکھی ہے اور بک کا نام کیا ہے در رائز اینڈ رین آب دا میملز اس میں انہوں نے کلیم کیا ہے کی وارمنگ ورلڈ کھوڑ میک ہومن سرنگ ان سائز جو اپنا دھرتی کا ٹمپریچر بڑھتے جا رہا ہے ٹمپریچر بڑھتے جا رہا ہے اس سے نیومن کا سائز جو ہے شرنک ہو جائے گا مانو کا سائز شرنک ہو جائے گا ٹمپریچر بڑھنے کے ساتھ میں اور ایسا ہمارے بھارتی گرنتوں میں بھی کہا گیا ہے کسی سائد بھویس پوراڑ میں کہا گیا ہے کہ کلیوک کے انت میں آدمی دو پھٹ کا رہ جائے گا اب یہ کتنا سائی ہوتا ہے کتنا گلت آنے والے سمیہ میں جو لوگ رہیں گے وہ دیکھیں گے اور اسی بھوک میں انہوں نے بتایا ہے بھویس کے وہ اس نسکرس پہ پہنچے کیسے انہوں نے بتایا ہے کہ بھویس کے گرم پردیسوں میں رہنے والے جانور تھنڈے پردیسوں میں رہنے والے جانوروں سے آکار میں اکثر چھوٹے ہوتے ہیں جو لوگ گرم پردیسوں میں رہ رہے ہیں وہ یہ جانوروں کا ایکجامپل دے رہے ہیں جو جانبر گرم پردیسوں میں رہ رہے ہیں وہ تھنڈے پردیسوں کے سیم پرجاتی کے جانبروں سے اکثر چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ اسے ہم پریابران کا ایک صدحانت ہے برگ مین رول وہ یہی کہتا ہے کہ تھنڈے پردیسوں کے لوگ گرم پردیسوں کے لوگوں سے ادھیک لمبے ہوتے ہیں ہمارا انگلہ ٹاپک ہے پیشک پریابران سبیدھا پریشت گلوبل انوارمنٹل فیسیلٹی کاؤنسل اس کی ابھی باسٹھویں بیٹھت سمپن ہوئی ہے اسی لئے یہ نیوز میں تھا گلوبل انوارمنٹ فیسیلٹی کی استحاپنا ریو ارث سمیٹ انیس سو باننوے کے دوران ہوئی تھی ریو ارث سمیٹ انیس سو باننوے کے دوران پیشک پریابران سبیدھا کی استحاپنا ہوئی تھی اس پریشت کا کام کیا آئی ہے یہ مکھ روپ سے چار برس کے بیٹھ پوشنڈ کے لیے ایک ٹرسٹ فنڈ کی استحاپنا کرتا ہے اور ابھی تک ٹوٹل سات ٹرسٹ فنڈ بنایا جا چکے ہیں اور اب آٹھومن ٹرسٹ فنڈ 2022 سے 2026 تک چلے گا آپ اس کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں 1992 سے 2022 تک کتنے ٹرسٹ فنڈ ابھی تک کلکولیٹ کتنے ٹرسٹ فنڈ ابھی تک بنایا جا چکے ہیں اور یہ جو اب آٹھومن ٹرسٹ فنڈ جو اب سنچاریت ہوگا تو اس کا ادیس کیا ہے اس کا ادیس ہے 2030 تک پراجابتیوں کے بلکت ہونے کی گھٹنا کو اُلٹ کر پنر پرابت کے پریاست کرنا جو پراجابتیوں کو ہم پہنے کی گھٹنا ان کو ہم پھر سے پرابت کرنے کی پریاست کریں گے یہ جی ای ای ایٹ کے دوران ادیس بنایا گیا ہے اس کی بیٹھک ورس میں دو بار ہوتی ہے جی ای 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 ایف کی بیٹھک ورس میں دو بار ہوتی ہے اور اس کے کار کیا ہے اس کے مکھ کار ہیں بسو کے ونوں ونجیووں بھومی جل جلوائیو اور مہا ساگروں کی رکشہ کرنا اور حریت سہروں کا نرمان کرنے کے پریاس کرنا اور سمودری پردیوشن کو جتنا پوسیبل ہو سکے اتنا کم کرنا سمودری پلاسٹک پردیوشن کو کم کرنا اور اس کی اسطحابنہ کیوں کی گئی تھی کیوں کہ اس کی اسطحابنہ کا ادیس کیا تھا پرتوی کی سب سے ادھک دباؤ والی پریابرانی سمسیاؤں سے نپٹنے میں مدد کرنے کے لیے جی ای 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 ایف ٹریسٹ پنڈ کی اسطحابنہ کی گئی تھی آج کا ہمارا یہیں لیکچر یہیں پہ سماپت ہوتا ہے ویڈیو کیسا لگا آپ کمنٹ باکس پہ لکھ کے بتائیے گا اگر ویڈیو اچھا لگا اس ویڈیو کا کانٹینٹ اچھا ہے تو آپ ایک بار لائک کریے گا اگر کانٹینٹ اچھا نہیں لگا تو آپ دو بار ڈس لائک کریے گا Thank you for watching